یہ ایک دعا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانگی وہ دعا کیا کرتے تھے اس کے الفاظ یہ ہیں ایک ایک جملے کو دیکھو کئی جملوں پر مشتمل ہیں تو ایک جملہ یہ ہے کہ اے اللہ ہم آپ کی خشیت اتنی خشیت مانگتے ہیں کہ جو ہمارے اور گناہوں کے درمیان آڑ بن جائے سوچو الفاظ برا غور کرو خشیت کے معنی ہے لفظی معنی ہے لیکن عام طور سے جو صلح شریعت میں خشیت اس ڈر کو کہتے ہیں جو کسی کی عظمت کی وجہ اور محبت کی وجہ ایک ڈر تو ہوتا ہے سام بچوں کا موزی چیزوں کا اور ایک ڈر ہوتا ہے کسی کی عظمت کا باپ ہے مثلا اس کی عظمت دل میں ہے محبت دل میں ہے اس کا ڈر ہے کہ وہ ڈر ضروری نہیں کہ اس کو یہ ڈر ہو کہ یہ مجھے مارے گا یا مجھے سزا دے گا بلکہ ڈر یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ میرا اتنا بڑا محسن ہے تو کوئی بات ایسی نہ ہو جائے کہ جو اس کے دل پر گرہ گزرے یا دل اس کا میری طرف سے مقدر ہو جائے اس میں مار پیٹ کا در ضروری نہیں بلکہ عظمت اور محبت کی وجہ سے جو ڈر ہوتا ہے تو اللہ کی خشیت جو ہے اللہ تعالیٰ کی خشیت یا اللہ کا ڈر وہ اس لیے نہیں کہ وہ ہمیں جہانے میں ڈال دے گا اس لیے بھی ہوتا ہے لیکن خشیت در حقیقت اس کا نام ہے کہ باری تعالیٰ کی عظمت کا تصور کر کے اس کے جلال کا تصور کر کے اس کے جمال کا تصور کر کے اس کے کمال کا تصور کر کے اور اس نے مجھے کس طرح پالا کس طرح میری پرورش کی کس طرح مجھے اب بھی پرورش کر رہا ہے تو کوئی میری بات ایسی نہ ہو جو اس کے اس کو ناغوار ہو اس کو ناپسند ہو اس کو خشیت کہتے ہیں اب اگر یہ ڈر بیٹھ جائے اور مکمل ڈر ہو اس میں یہ بھی شامل کہ اس کی عظمت کے خلاف نہ ہو اس میں یہ بھی شامل کہ کہیں وہ مجھے جہانم میں نہ ڈال دے یہ ساری باتیں جو ہیں اگر یہ خوف دل پر مسلط ہو جائے پورا کا پورا مکمل تو انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا اگر خوف اس کے دل پر اتنا تاری ہو جائے کہ وہ کوئی کام نہیں کر سکتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمارہ ہے کہ اتنا خوف مطلوب نہیں ہے مکمل خوف کہ خوفی خوف ہو اس میں دوسرا کوئی پہلو نہ ہو یہ مطلوب نہیں ہے بلکہ اللہ ہم اتنی آپ کے اتنی خشیت چاہتے ہیں کہ جو ہمارے اور گناہوں کے درمیان آڑ بن جائے یعنی وہ خوف ہو جو ہمیں گناہوں سے روک دے بس اتنا چاہیے پورا خوف تو ہم آگے اس کا تعمل نہیں ہمارے اندر پورا خوف اگر ہو جائے تو اللہ پچھا ہے جن لوگوں پر حالت خوف بہت زیادہ تاری ہو جاتی ہے تو وہ مایوسی کی طرف لے جاتی ہے انسان کو اور وہ خوف اس کو جو اپنے روز مرہ کے جو فرائض ہیں یا روز مرہ کے جو کہ جو معاملات ہیں ان کو ادا کرنے سے روک دیتا ہے بہت بہت مرتبہ خوف کی حالت لوگوں پر اس درجہ تاری ہو جاتی ہے اور میرے سامنے بہت کئی مثالیں میرے سامنے بھی آئیں کہ خوف ان پر اس درجہ تاری ہو گیا کہ ہر وقت بس وہ جیسے ایک انسان جو ہے وہ مبہوت ہوتا ہے اور ایک کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ بس ہر وقت ڈرہ ہوا ہے تو وہ نہ کھا سکے نہ پی سکے نہ کسی سے بات کر سکے تو وہ اتنی خوشیت نہیں چاہیے اللہ بلکہ اتنی چاہیے کہ جو آڑ بچ جائے گناہوں سے یعنی وہ خوف کی وجہ سے ہم گناہ سے بچے رہے ہیں ایک جملہ وَمِنْ تَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ ارے اللہ آپ کی اطاعت اتنی چاہیے کہ ہمیں جنت تک پہنچیں کیا مانا کہ طاعت کا حق تو کون ادا کر سکتا ہے اللہ جللہ جلالہ کی طاعت کا اس کے عبادت کا اس کی طاعت کا کون کر سکتا ہے جو اللہ جللہ جلالہ کا جو مقام ہے جو مرتبہ ہے جو جلال ہے جو اکرام ہے وہ اس کا حق کون ادا کر سکتا ہے ساری زندگی بھی انسان اگر سجدے میں پڑا رہے تب بھی حق تو نہیں ادا ہو سکتا لہذا یا اللہ ہمیں طاعت تو چاہیے آپ کی کہ ہم آپ کی عبادت پر رہیں لیکن اتنے عبادت کریں جو ہمیں جنت تک پہنچا دیں